بی ایس آب جمعو جن کا کہنا ہے ہمارے ابھی انوش پہلوان شیر کہہ رہے تھے تاکہ مائک خراب ہو گئی یہ ہمارے غلام پہلوان کہنا کہ کترہ ہو کے دریہ سجنگ کرتا ہوں پورا کہہ رہے ہیں وصولوں پر جہاں آ جائے تو تکرانا جروری ہے وصولوں پر جہاں آ جائے تو تکرانا جروری ہے اگر جندہ ہو تو فجد جندہ نجرانا جروری ہے کیونکہ کترہ ہو کے دریہ سجنگ لیتا ہوں اور مجھے پچانا شمندر کی جمعہ تاری ہے اور دعا کرو کہ سلامت رہے میری حمد ایک چراغ کئی آنگی اوپر بھاری ہے سیر اچھا اور تاریا بجا دو انہی کے شوان کے جناب میرے فریسات کے بائے ہاتھ کرم میں دوروں پائر میں نیک اپ لگائے ہوئے رنگین جنگیہ اپنے جوڑ کا بے جوڑ پہلوان یہ ہے آشیب پہلوان جلالہ بار کفتی کا سمائے دس منٹ بیس منٹ حسنا کھارے کے دیچے چلی ہو گیا تو ٹھیک ہے نہیں ہوگا تو بارہ منٹ کے بعد جو سمیت پین منٹ کا عشرہ دیا جائے گا وہ پوائنٹ کی کسی ہوگی باہو بھی شاندار کستی دنگل کے سرپریس تمہارے آدنی شریمان بھر دنگہ پوری چیرمین صاحب اور ہمارے تمام دنگل کی پتا ہزکاریوں کا بہت بڑا شہل ہوگا تو پریانس ہے جس میں کئی کوشتیاں تو انگیوں نے کہے کی سکی 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 جار کی ہوگئیں اگر یہ سب اتنا بڑا دنگل کہیں آپ باہر دیکھتے کم سے کم سو روپے کا آپ لوگوں کو ٹکٹ لگتا لیکن ہمارے دنگل کمیٹی نے پورا حسنی دنگل کرانے کا کام کیا ایک بار دنگل کمیٹی کے نام سے پوری جنتہ ایماندادی کے ساتھ جوڑ دا تالیا بتاکا سواکت کرے بھائی ہندوستان کے شریف پرانتوں کے پہلون بلائے گئے اور ہمارے کلوہ بھائی کا بہت بنا شہیو نے بہت محنت کیے ہیں ریپرسی کا کام بھی کر رہے ہیں اور ہمارے شاداب بھائی اور ہمارے مبین بھائی اور بہت سارے لوگوں کا تمہنام نہیں جانتا لیکن کتنے بھی دنگل کے اس کامیٹی کے پدادکاری ہے شب نے بہت محنت کیا ہے کئی دنوں تک اور بھلے لگن کے ساتھ دنگل کرائے بہت اچھے دنگل کرائے گلاں پہلوان بیاسر جمہو اور عاصف پہلوان جلال آباد کے بیچ میں شاندار مقابلہ کبھول گرسی سے کم نہیں اور دہو لگ جائے کوئی جو نہیں بہت اچھے دنگل کرائے اس سے بجانے بہت بڑھنے کے بہت ہر یو اور ہی مرحبا تعلیم صادم جداری گروہ پہلوان آرشی پہلوان جلال آباد اور گولام پہلوان جمع شاباش باوچی شامدار کسٹی جداری گروہ پہلوان جو تگلہ ہے تگلہ مل کے لے جو پانچور ہے کنچور جداری گروہ پہلوان یا کٹی سجار روز بھائی کی کسٹی ہے وائی شارے پہلوانو کسٹی کا بیڈیو بننا آئے دیکھ لیے یہ دھیار لے گا اس کا بھی یا ٹائٹ لے گا اس کا بھی جداری سے دیں گروہ پہلوان اس کسٹی کے بعد نہیں دیں گل ہوگا نجوان گمی پہلوان جمعو اور پیاری بنالے انگر کی بہتی شامدار گفتی رات بور سے ناؤدیا میں قوانی کا پیروگرام رہی شامل احساس ان بات ہے بھائی جمعو جنال آباز پہلوان نے نیچے پھڑھ گیا جمعو کے پہلوان شانتی بنا کر آپ گھڑ رہیے اور جس کو باہر جانا وہ آرام سے نکل جائے دنگل کی بہتی شامدار کسٹی ایسے اسے پہلان اور کسٹی کے بارے ہیمانچل اور ہریانا میں ہوتی ہے کیونکہ مہنگے پہلان ہے پیسہ زیادہ پڑتا ہے اس لیے کوئی دنگل بولاتا نہیں باتی ہریانا اور ہیمانچل ہیں جیسے بڑے پہلانوں کسٹی ہوتی ہے یہ اپنے وجن کے اسٹار پہلانوں نے گنتی ہے آو کی اچھی کسٹی اوپر جلال آباد نیچے جمع بہتا شامدار مقابلہ تاریخ ہے بہتا چے بہتا چے لندہ ہی کا فائدہ لے کر نیچے پکڑ لیا جمعوں کے پہلان کو بہتا شامدار کسٹی بہتا شامدار کسٹی بیچ میں آئیے بہتا ہی بیچ میں کسٹی کھڑی کر آئیے بہتا ہی بیچ میں لیا مہین چلے مہین چلے تیل چلو کسٹ کام کرو مالدی شانداروں کا ملات دیا گیا تھا بارہ منتر بنانے کی بھی دیگے چار منتر سمیں آٹھ منتر پہلو بام دو منتر بھی چکو سپکو سپکو موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقی 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 بھائی دیکھیں جو سمیں دیا گیا تھا وہ تو ہو گیا سماؤں لیکن وعدہ کے مطابق تیر میرٹ آئیے درائی تیر میرٹ جیسا اعلان کیا گیا تھا کچھ بھی پائنٹ کی ہوگی بھائی دیکھیں سنو اگر پوائنٹوں پہ مقابلہ بھی چونگیاں بھائی پہنوانو اگر جو تین بار بار جائے گا اس کے برے دو پوائنٹ دی جائیں گے جو اولمپک کا نیم ہے وہ کیسے چلو جی ریپ نہیں کون ہے ہاں شوڑو ایک میٹ جی کسی گل دی آپ دیکھو میں ٹائم آپ نو ٹائم کی پراپڑی بھائی دیکھو میں ٹائم کی پراپڑی پریز ہاں بھائی سنو پیاروانو ایک میٹ جو یہ اولمپک کے نیم سے چاہتے ہیں جانگے نہیں پڑھنا بھائی آگر تین بار بار چلے گیا بتاو جی کتنے پوائنٹ دیل میں گے جس کے بھی جاتے ہوگے وہی لینر گوشیت ہوگا بھائی ایسا کرو سنو ٹائریک ٹائم کا چلا دو ہلو آج پوائنٹ پر انڈیل بھائی دیکھئے ہم انہیں فیصلہ دینا دنگل کا میں کی نہیں نام بہت بڑا رکھے کتیس ہزار کی دھنراسی ہے ہاں بھائی جو بھی پہلوان کون پتر رکھتا ہو جگہ کیوں ہمارے ابھی پہلوانج نے کہا کہ جو بھی پہلوانج جت کرے گا اور اس کو بھی نے گوشت کر دیں گے کیونکہ اولمپی کا نیم ہے کومن ویلتھر چھو گا ایسی آر میں بھی دیکھو گا کیونکہ جو فیصلہ نہیں ہوتا تو انکہوں کو کہہ دہا کن پر فیصلہ ہوتا ہے بھائی جو پہلوانج لے لگا بھائی بھائی جو پہلوانج جت کرے گا بھائی جو پہلوانج جت کرے گا شٹارٹ تارٹ تھوانج جت کرے گا تیر مین کا سمیں بھائی جوردہ تالیہ بجائید بڑا کارٹے کا مقابلہ آپ کے سامنے کہ ساپ نو ساپ لڑے کہ جہرکن نو چڑے ساپ نو ساپ لڑے کہ جہرکن نو چڑے کہ حق بگیان نہ کھانا کوئی چنگی گل نہیں بھائی پنجابی میں بھی سیر سن لو کہ حق بھی جاننا کھانا کوئی چنگی گل نہیں بے ماننی نو روکنا کوئی مندی گل نہیں پھوک کی چوٹر کرنا کام پھوکرے بندے دا کہ پھوک کی چوٹر کرنا کام پھوکرے بندے دا کہ انت مڑا ہی ہوں گا کارے تندے دا کہ انت مڑا ہی ہوں گا کارے تندے دا ایک طرح پر شمو کشمیر کا پہلوان ہے گنام محمد دوسری طرح درسک ساتھیوں آسی پہلوان جلدہ باد آج کے دنگل کی بہت اچھی کشتی اور آج کانگرچلیشن بتھائی دیتا ہوں میں پوری میلہ چند کمیٹی کو آج ہندوستان کے کونے کونے سے پہلوانوں نے پارٹیسپیٹ کیا یہ دنگل انتراشتیا دنگل بن گیا یہ دنگل انتراشتیا دنگل بن گیا بہت اچھی کشتی بڑا پیارا مقابلہ کہ جد گبر ادھے پٹے مڈھتے ہیں ہر تھاٹے چرچے چھڑ دے ہیں تو لوگ بھی کلہ کرتے ہیں جد گبر ادھے پٹے مڈھتے ہیں دیکھتے ہیں گلام محمد کے چرچے چھڑیں گے یا آسیت کے چرچے چھڑیں گے کہ جس جس پہ بھی جگہ سا ہے اسی نئی اتحاص رچا ہے جس جس پہ بھی جگہ سا ہے آج کے دنگل کا لاشت مقابلہ اس کشتی کے بعد ایک کشتی اور پبلکی ڈیوائن پر رجوان گنی ہر درد کی دوا ہے محمد کے شہر میں بہت اچھا مقابلہ بڑا پیارا مقابلہ آپ کے سامنے بڑا کاٹے کا مقابلہ کہ جد لوہا کٹ دا لوہنوں کہ جد لوہا کٹ دا لوہنوں پا مڑ مچے چنگارا دا راجے کھے لے حس لے دی جیت ہندی اوگا جے اوگا بھائی ایک بار چھو دار داریا اس کشتی میں آسیت پہ بھی جگہ سا جیت لیا ہے ایک بار چھو دار داریا مانی میلہ چند کمیتی کے لیے ہنے والا آپ کا انکو کے آدھار پر فیصلہ ہوا ہے کیونکہ ہماری آڈینس کو فیصلہ تاریتا انکو کے